ملٹری جو آپ کو لے کے آئیے اس کو ہمیلیئیٹ کر رہے ہیں کل مجھے تمام دنیا سے ایک شخص جس کا نائجیریا سے تعلق ہے ایک شخص جو کہ گورا ہے ایک شخص جو کہ انڈین میڈیا سے وہ مجھ کو مساکڑا رہے ہیں ایک سپیچ بھیجی ہے جس میں پرائی میریسٹر پاکستان بھرے مجھے میں کراؤڈ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بڑے گھبرائے ہوئے ہیں ہم تو بڑے بیغیرتی اور اپنی بزدلی کو ایکسپٹ کر رہے ہیں سٹیٹسمنٹ کیا ہوتا ہے سٹیٹسمنٹ وہ ہوتا ہے جو کہ سٹیٹسمنٹ کی طرح بات کرے اگر آپ کی کوئی کمزوری ہوتی بھی ہے اگر آپ کی کوئی ویکنس ہوتی بھی ہے آپ بھرے بھرے میں اس طرح نہیں بولتے آپ اپنی ملٹری کی بیستی نہیں کرتے آپ اپنی بیستی اپنی قوم کی خودداری کی بیستی نہیں کرتے سپیک فر یورسیل فلیز نہ پوری قوم آپ کی طرح بزدل ہے نہ پوری قوم آپ کی طرح بیغیرت ہے اور نہ پوری قوم آپ کی طرح ڈری ہوئی ہے کسیب کوئی پوری کسی نے میک machenے دیں گی آپ امران صاحب کو کیا صلاح مشکر جنگی میں نے تین صلاح دے میں نے ان ت bueno chrom خود میکنی میں نے ایک صلاح دوں گی please ان کو کہیں خذنان کا ساکت ہے بولا نہ کریں اگر آپ کی طرح بالکر آپ کی طرح جنگی آپ کی طرح بھی رہے آپ کی طرح بے رہے اور بائیان میری جنگی اور بائیانی آپ کی طرح بیگر صاعدداری کی بیشتی آپ کی طرح بھی کشمیر پانی سے چلنے والی لکڑی کے بنے چرخوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مقامی زبان میں پیکو کہلانے والے چرخے صدیوں سے چاول کی ضروریات پوری کرنے میں مدد فرام کر رہے ہیں۔ جبکہ سستہ اور ماحول دوست ہونے کی وجہ سے جدید مشینری کے دور میں بھی ان کی اہمیت نے کم ہی نہیں آسکی۔ پیکو پر چاول صاف کرنے کی وجہ جس کی صورت میں چاول ہی وصول کیا جاتے ہیں۔ یوں ماحولیاتی مسائل سے پاک اس چھوٹی سنت سے مقامی افراد کی معاشی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ حکومت کی معمولی دلچسپی سے آزاد کشمیر کے بالائی علاقوں میں پیکو سے تیار کیے گئے چاول کی برامداد میں اضافے سے معاشیت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ موسیقی